اعوذ باللہ احنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ ورکات ہو انڈیا میں پوجھے جانے والے دیفتاؤں کی تدار ہزاروں یا لاکھوں نمی نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں بھارت میں بسنے والے لوگ اپنے من پسند دیفتاؤں کی مرتیاں یا تصاویر مختلف مندروں یا اپنے گھروں میں سجا کر ان کی عبادت یا پوجھا کرتے ہیں ہندومت کے سب سے طاقتور دیفتاؤں میں سے ایک شبی ہیں جو ہندو کے عقیدہ تری مرتی کے دوسرے بڑے دیفتاؤں تسلیم کیے جاتے ہیں اور وشرو دیفتہ کے بعد ان کے بھکتوں کی تعداد ہندوستان میں دوسرے نبر پر ہے تری مرتی عقیدہ کیا ہے یہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں تین ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ہندومت کے دیگر دیفتاؤں کی عبادت کے لیے ان کی مرتیوں یا تصویر کا سہارا لگا جاتا ہے وہیں شیف کے ماننے والے اس کی پوجہ کے لیے اس کی مورتی یا تصاویر استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ شیف لنگ کے یا شیف کے عضو تناسل کی پوجہ کرتے ہیں اس پر دودھ اور شہد کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں آخر ایسی کیا خاص بات ہے شیف کے لنگ میں جو شیف کے ماننے والے اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شیف لنگ کے شیف کے جسم سے الگ کیسے ہوا یہ سب باتیں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جانیں گے قدیم ہندوستانی کہانیوں کے مطابق ہندووں کے دیبتہ شیف اور ستی نامی دیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ستی کا باپ شیف کو پسند نہ کرتا تھا اور وہ اس شادی کے خلاف تھا ستی نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کر شیف سے شادی تو کر لی لیکن دکشنی اپنی بیٹی اور دماغ سے قطعہ تعلق کر لیا ایک پرتبہ دکشنی اپنے محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا احتمال کیا اس دعوت میں ستی اور شیف کے علاوہ سب لوگوں کو بلایا گیا تھا ستی اپنے گھر والوں کی محبت سے مجبور ہو کر شیف کی بنات نہ مانتے ہوئے اکیلی ہی اس دعوت میں چلی گئی جہاں اس کے باپ دکشن نے اس کی اور اس کے شہر کی شدید بیزتی کی اپنے شہر کی اس بیزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ستی نے خود کو آگ میں چھونک دیا اور جل کر مر گئی ہندوستان سماج میں ستی کی رائچ درسم بھی اسی دیوی کی یاد میں منائی جاتی رہی ہے جس میں ایک بیوہ عورت اپنے مرہوم شہر کی چیتہ کے ساتھ جل کر راکھ ہو جاتی تھی تو ناظرین ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ شیف لنک کے اس کے جسم سے الگ کیسے ہوا اپنی محبوب بیوی اور جدائی کے غم میں ہندووں کے دیفتہ شیف دنیا داری اور سماج سے بیزار ہو کر دردر بھٹکنے لگے ان کی دیوانگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے لباس تک پہنا ترک کر دیا تھا اسی حالت کے دوران شیف داروک نامی ایک جنگل میں پہنچے اس جنگل میں سنیاسیوں اور فقیروں کی ایک جماعت رہا کرتی تھی جو اس وقت ایک مقدس یادرہ پر گئی ہوئی تھی ان سنیاسوں کی بیگمات نے جب شیف کو اس حالت میں دیکھا تو وہ انہیں پھیک دینے کے لیے ان کے پاس آئیں اور یہ سب ہندووں کے دیوتا شیف سے ایسی متاثر ہوئیں کہ شیف جہاں جہاں بھی جاتے یہ بھی ان کے ساتھ جاتی پھر جب سنیاسی فقیر اپنی یادرہ سے واپس لوٹے تو انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ برہنا جسم شیف آگے آگے اور ان کی بیویاں شیف کی وفادداری میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تب ان فقیروں نے شیف کو کوئی برا بھلا کہا اور اس کے شراب یعنی بدعا دی تمہیں جس لنگ پر اتنا ناز ہے وہ لنگ کٹ کر گر جائے اور سنیاسیو کی بدعا کے سبب ایسا ہی ہوا شیف لنگ ہندووں کے دیوتا شیف کے جسم سے الگ ہو کر تمام کائنات میں تباہی مچانے لگائی یہ جہاں پی جاتا وہاں آگ لگ جاتی اور سب مل کر رکھ ہو جاتا اب یہ سنیاسی فقیر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور روحوں نے اس تباہی سے بچنے کے لیے مختلف دیوتاؤں کے پاس گئے تب برحمہ نے انہیں دیوی پاروتی کے پاس جانے کی صلاح دی جو دیوی ستی کا کنر یعنی کے دوسرا جنم تھا اس صلاح کو مانتے ہوئے یہ تمام سنیاسی دیوی پاروتی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں یہ تمام واقعہ بتایا تب دیوی پاروتی نے شیف کے لنگ کو اٹھنڈا کرنے کے لیے ایک یونی یعنی عورت کی شرمگاہ کا روح اکتیار کیا اور شریف لنگ کو اس پر رکھ دیا گیا اس عمل کے ذریعے شیف لنگ سے ہونے والی تباہی کو روک دیا گیا اس کے بعد تمام دیوتاؤں نے شیف لنگ کی برطری کو تسلیم کیا اور شیف کے لنگ کی پوجہ کی اسی طرح آج تک ہندوستان میں شیف لنگ کی پوجہ کی جاتی ہے آپ نے اکثر مندروں میں دیکھا ہوگا کہ شیف لنگ کے نیچے کچھ اس طرح کا ایک گول پلیٹفرم موجود ہوتا ہے یہ دراصل یونی ہے جو کہ دیوی پاروتی نے شیف لنگ کو پرسکون کرنے کے لیے پیش کی تھی اس تمام کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کہلاتا ہے ہندو میتھولوجی کے مطابق آج بھی شیف لنگ کو توانائی کا ذرخیرہ قرار دیا جاتا ہے شیف کے مختلف مندروں میں شیف لنگ کو پانی دودھ اور شہر سے گسل دیا جاتا ہے تاکہ اسے تھنڈا اور پرسکون رکھا جا سکے ناظرین میں جانتی ہیں کہ یہ سب باتیں آپ کو انتہائی عجیب اور اہمکانہ معلوم ہو رہی ہیں مگر ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف ان کہانیوں پر یقین رکھتی ہے بلکہ انہی کہانیوں پر یقین رکھتے ہوئے صدیوں سے یہ لوگ شیف نامی دیوتا کے لنگ کی عبادت بھی کرتے آ رہے ہیں ناظرین یہ ساری باتیں ہندومت کی اپنے ہی کتابوں سے لی گئی ہیں جن میں ہمارا کوئی تحریف شامل نہیں ہے اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بیٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے گا خدا حافظ